حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے دعا کے متعلق لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا إِلَّا الدُعَا یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس فرض عبادتوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب اور بزرگ بندے کا کوئی عمل ہے تو وہ دعا ہے یعنی نماز کے بعد سب سے بہترین عبادت دعا روزے کے بعد فضیلت والی سب سے بہترین عبادت دعا حج کے بعد سب سے بہترین عبادت دعا جبکہ دعا نماز میں بھی ہے روزے میں بھی ہے حج میں بھی ہے تو ساری فضیلت والی فرض والی عبادتوں کے بعد سب سے بہترین عبادت اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے اسے معلوم واقعی زیادہ تر بندے کو دعا کرنا چاہیے اور دعا میں بھی سب سے بہتر دعا درود شریف ہے درود پاک خود ایک دعا ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کرنا بہتر ہے یا درود پڑھنا بہتر ہے درود شریف خود ایک دعا ہے عام دعائیں یہ ہے کہ بندہ دعا اپنے لئے کرتا ہے اور درود میں دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کرتا ہے اس کو درود کہتے ہیں تو یہ فرق ملحوظ رکھی آپ لوگ سمجھتے ہیں دعا کرنا چاہیے یا درود پڑھنا چاہیے درود خود ایک دعا ہے تو پھر درود زیادہ پڑھنا چاہیے درود کے ساتھ میں دعا کی جائے تو پھر وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی درود ایک ایسی دعا ہے اس دعا کی وجہ سے دوسری دعایں بھی خبول ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعائیں تمہاری دعائیں آسمان میں معلق رہ جاتی ہیں لٹکی بھی رہتی ہے جو دعا کہ آخر اول میں درود ہوتا ہے وہ دعا خبول ہوتی ہے اس لئے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دعا کرنی چاہیے بہرحال حضور پاک علیہ السلام کا یہ فرمانِ آلی شاہ نے